بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں شاہد ملیک ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل ٹی وی ٹوئنٹی پور چکوال دیکھ رہے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام نوٹیویکیشن آپ کو بروقت ملتی رہے ہیں ناظرین اس وقت میں موجود ہوں نیر ابو زرقلونی میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نیر بھائی اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے علاقے کے مسائل کیا ہیں اور یہ ہمیں انہوں نے کیوں دعوت دی ہے یہاں پہ وزٹ کرنے کے لیے تو ان کو انہوں نے کچھ اگر یہ درخواست ہیں وغیرہ انہوں نے اٹھائیں یہ بھی ان سے پوچھیں گے کہ اس درخواستوں میں کیا ہے اسلام علیکم نیر بھائی کیا آلنے نیر بھائی پہلے تو اپنے بارے دسوں نہ تھوڑا جا کوئی اپنا تعرف کرا دیو سر میں یوٹ نیر یہاں کا یعنی ابو زرقلونی اور موسیٰ نگر کا یہ سارے معاملات میں ادھر دیکھتا ہوں تو یہ دیکھیں سارے پیچھے حالات دیکھیں جب بھی پانی آتا ہے بارش ہوتی ہے تو پانی گھر میں گھوس جاتا ہے کوئی سلوچیات ہمیں نہیں ہے اس لیے سب پارٹیو سے اپیل ہے جو بھی در ووٹ لینے کے لیے آئے گی تو ان کو بولیں گے پہلے ہمارے سارے مسئلے حل کریں وہ تو نہیں ہوں گے وہ نہیں ہوں یہ دیکھیں میں کنی درخواست میں دے چکا ہوں بلدیا میں دے چکا ہوں لیکن ادھر نہیں آتے ہیں وہ صفائی کے لیے آدمی کوئی بھی نہیں آتا ہے ادھر ان کو گناہ لگتا ہے ادھر برائے مربانی ہماری درخواست آئی ہے ووٹ لینے سے پہلے ہمارے سارے مسئلے حل کریں تو اس لیے ہم ان کو بول رہے ہیں کہ مربانی کریں ہمارے مسئلے حل کریں تو ہم سب کو پھر ووٹ دیں گے جو بھی آئے گی مسائل اپنے بہت ہمارے ہمارے ہر گھر تانگے ادھر صحیح ہے ناظرین الیکشن دوہزار چوبیس اس وقت بلکل سر پر ہے آٹھ فر ویڈی کو اس کا الیکشن پولنگ ہوگی اس سے پہلے ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ ووٹ اس صورت میں دیں گے اگر ان کا کام کیا جائے گا تو کام کیا ہے کوئی زیادہ کام نہیں ہے روز کی روزانہ کا معمول ہے لوگ اپنے گھروں میں صفائی کرتے ہیں اور صفائی جو ہے روزانہ کا اتنی سے فیمان ہے اور یہ صفائی کی حالت ہے آپ دیکھ لیں جب پانی چڑھتا ہے تو وہ شاپر بار کے ساتھ آپ شاپر وغیرہ دیکھ رہے ہیں ناظرین یہ اس علاقے کے مسائل ہیں ابھی ہم مزید اس علاقے کا وزٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمیں اگلے محلے میں کیا ملتا ہے اور کیا دیکھنوں کو ملتا ہے نیر بھائی کی وجہ سے یہ جو یہاں پر جب بارس کا وہ فلڈ آتا ہے یا پانی آتا ہے تو یہ ہر چیز بہا کے لے جاتا ہے اور اس وقت تقریباً سڑک کو بہا کے لے جا چکا ہے یہ دیکھیں کہ لوگ اپنی مدد آپ کے طاعت جو یہاں گندگی نکالتے ہیں اس کو یہیں پھینک دیتے ہیں اور یہ گندگی کے دھیر جو ہیں اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں مچھر پیدا ہوتا ہے اور سو معاملات ہیں ایسے اور یہاں پر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس علاقے میں میں موجود ہوں یہ پاکستان کی شودر قوم ہے اور جس کو جینے کا حق بھی نہیں ہے اور یہاں سانس لینے کا میرا خیال ہے کہ میں آج یہاں پہ جب آیا ہوں تو سانس لینا بھی مشکل ہے آگے چلتے ہوں اور آپ کو اس علاقے کے اور مسائل دکھاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ایک قوم میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ نے آپ کا اپنا گلی ہے اپنا محلہ ہے اپنا گھر ہے اس کی صفائی بھی آپ ہی کی ذمہ بنتی ہے اگر آپ لوگ اس کو یہاں پہ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے یہ سارے محلے والے یہاں پہ اکٹھے ہو جائیں دس دس شاپر اٹھائیں تو میرا خیال ہے یہ گندگی اٹھا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کو آگ بھی لگائی جا سکتی ہے لیکن آگ لگانے سے اور بڑا مسائل ہیں وہ مسائل کے ہیں کہ آپ جیسے سموگ یا سموگ اس کو دیکھ رہے ہیں تو وہ سموگ یا سموگ جو ہے اس کے پیدا ہونے کا بھی خدشہ ہے اور اسے فضائی علودگی بھی پیدا ہو سکتی ہے لیکن ابھی اس مسئلے کا کچھ نہ کچھ حال تو ہونا چاہیے یہ شاپر خریدنا چھوڑ دیں لیکن دکاندار اگر شاپر میں نہیں ڈال کے دے گا تو کس چیز میں ڈال کے دے گا اور ہم اپنے پاس کپڑے کا تھیلہ یا اس طرح کو کوئی چیز بندبس کرے تاکہ یہ شاپر وغیرہ یہاں پہ ہم نہ پھینکیں تو اصل مسئلہ کیا ہے کہ ناظرین یہ جو بلدیہ کے ذمہ داری تھی وہ یہاں پر وہ ادا نہیں کر پا رہے اور یہ لوگوں لوگ اسی طرح جہاں پہ جو بھی انہیں خالی جگہ ملتی ہے وہاں پہ گندگی ڈالنے پہ مجبور ہیں ساری ذمہ داری بدلیا کی بھی نہیں ہے جیسے میں کہہ رہوں کہ ہر بندے کے اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ کم از کم شاپر کو اپنے گھر میں آگ لگا دے تاکہ یہ بالا سارا نظام ٹھیک رہے اپنی شفائی یہ خود کر سکتے ہیں لیکن جو ایک ادارے کی اگر ذمہ داری ہے مسارت بھائی کیا کہنا چاہیں گے یہ ساری گندگی آپ نے ڈالی ہے جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ساری گندگی اس لیے ڈالی ہے کہ ہمیں حکومت کی طرف سے کوئی اچھے ڈسمنٹ جیسے باہر ملکوں میں ہوتے ہیں وہ مل جائیں تو یہ گندگی ہم نہ ڈالیں یہ گندگی ہم کان لے کے جائیں تو اسی لیے ہم کالی جگہ پہ پھینک دیتے ہیں حکومت کی طرف سے ہمیں ڈسمنٹ ملیں گندگی ان میں پھینکیں یہاں پہ گاڑیاں ہیں حکومت کی اور گندگی لے کے جائیں اتنا بڑا تو ہمارا ملک نہیں ہے اتنا ترقی یافتہ تو نہیں ہے برحال بھائی اگر آپ کو ایک سوٹا سمجھورہ دیتا ہوں میرا گاؤں سے تلق ہے اور ہمارے پاس جو شاپر روز کانرزولان کے جمع ہوتے ہیں ہم ایک دراز میں جمع کر لیتے ہیں وہ شاپر عید کی اوپر جب ہم گوشت وغیرہ تقسیم کرتے ہیں تو وہ ان لوگوں کو ان شاپروں میں وہ گوشت تقسیم کر دیتے ہیں جو صاف شاپر ہوتا ہے اور جو گندہ شاپر ہوتا ہے اس کو ہم آگ جلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں لکنین کو اوپر ڈال دیتے ہیں یہ کیمیکل ہوتا ہے یہ جو شاپر ہیں آپ ہر بندہ اگر شاپر پھینکنا چھوڑ دے تو یہ گندگی کم سے کم ہو سکتی ہے اور باقی جو جتنی گندگی ہوتی ہے جیسے سبزہ آپ کسی چیز کو چھیلتے ہیں آلو پیاز کو چھیلتے ہیں تو وہ زمین کے اندر پھر ریسائکل ہو جاتی ہے تو ناظرین ساری ذمہ داری حکومت کی بھی نہیں ہے اور ساری ذمہ داری ان کے اوپر بھی نہیں چھوڑ سکتے صفائی کا انصف ایمان ہے وہ ہونی چاہیے جی علی بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اچھا دیکھیں جس طرح آپ آئے ہیں ایریا کے اندر آپ نے روڈ دیکھی ہے جی اگر دکھایا تو یہ ٹوٹے پوٹے یہ گڑے بنے ہوئے ہیں صحیح ہے اور یہ کافی عرصے سے ماشاءاللہ یہ علاقہ آباد ہے اس کے علاقے کو تقریباً پچاس باون سال اتنا ہو گیا ہوگا اور سیکنڈلی یہ علاقہ وہ علاقہ جہاں سے ایمین ایس بھی رہے ہیں ایم پی اے بھی رہے ہیں اور کونسلر بھی جیتے رہے ہیں مختلف عدوار میں دوہزار چھے ہیں دوہزار بارہ ہیں دوہزار اٹھارہ میں ایک وزیر بھی اسی علاقے سے رہے ہیں لیکن آپ وزیر صاحب کا آبائی علاقہ دیکھ لیں انہی علاقے کے لوگوں کے ووٹ سے اچھے مجھے اس علاقے کے بارے میں بتائیے گا ذرا کہ اچھے یہ علاقہ اس طرح ہے کہ کوٹ سرفراز سے لے کر ملا ابو زر کلونی ملا ابو زر کلونی کے بعد ملا اسکری ٹاؤن موسا نگر جانگیٹ ٹاؤن شاہ ملتانی اور دیگر علاقے اس پورے حلقے میں آ جاتے ہیں جی اب جس طرح آپ نے یہ کچھرے کا ڈھیر دیکھا ہے تو اس پہ ہونا تو یہ چاہیے عوام کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے لیکن اس آج کل کیبنز آپ نے دیکھوں گے جی ہمارے چکوال شہر میں بلدیا فراہم کرتی ہے جی اب انہیں جس طرح نہیں رباس نے بتایا کہ مختلف درخواستیں ہم لوگوں نے دی لیکن وہ اس علاقے میں ہم لوگ اس سے قبل بھی دیتے رہے ہیں جی لیکن یہ ہے کہ اس علاقے میں بلدیا یا دیگر ادارے آنا ایک اپنا جرم سمجھتے ہیں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سٹری لائٹس یہاں پر نہیں ہیں اسی طرح آپ جیسے جیسے چلیں گے میں آپ کو علاقوں کے مسائل دکھاتا چلیں جی تھانکیو بری مچ بھائی ساری ذمہ داری حکومت کی بھی نہیں ہے ساری ذمہ داری آپ کی بھی نہیں ہے آپ اپنے ایسے کا کام کریں حکومت اپنے ایسے کا کام کریں اور میرا خیال ہے اگر شام کو یہاں پہ آگ وغیرہ لگا دیں شاپر کو تو یہ ساری آگ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو شاپر آگ پکڑتے رہیں گے اور یہ کچھ نہ کچھ بہتر ہو جائے گا تو باقی جو ہیں وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے آواز اچھا ایک اور بات سنی گیس کا بڑا مسئلہ ہے وہ بھی آواز جہاں سے جانی چاہیے کہ آج جب سے سردیاں آئی ہیں تو گیس نہیں ہے یہاں پر اس محلے میں تو گیس آئی نہیں بلکل لگی ہوئی نہیں ہے لگی ہوئی ہے لیکن محلے میں آئی نہیں محلے میں نہیں ہے جی تو ہم یہ لکڑیاں جلا جلا کے بھائی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ سوئی کے مقام سے جہاں سے گیس نکلتی تھی وہ ہم نے ساری جلا لی ہے اب ہم مانگے تانگے پہ گزارہ کر رہے ہیں یہ آپ کو بتا رہے ہیں یہ ہی ہے اب مانگے تانگے پہ اب پورا پاکستان ہی مانگے تانگے پہ یہ تھینکیو جی آگے چلتے ہیں میں نے آپ کو گما سکے تو یہاں سے گندگی کی حالت دیکھیں ذرا رنگ برنگے شاپرز پڑے ہیں اور میں یہاں پہ معذرت کے ساتھ کہ یہ لوگ کیسے یہاں پہ رہ رہے ہیں میرا دم گھٹ رہا ہے میرے سانس بند ہو رہی ہے اور میں یہاں پہ میرا خیال ہے دو سیکنڈ تین سیکنڈ اور یہاں پہ کہ یہ لوگ پتہ نہیں کس ایریا میں رہ رہے ہیں میں نے پہلے کہا کہ یہ پتہ نہیں شدر قوم ہے جی علی بھائی اچھا شاید بھائی یہاں پہ نیچے مختلف گارہ بھی عباد ہیں اور گلی بھی یہاں پہ موجود گلی دکھائیں گلی پکی نہیں گلی دکھا دیں کچھی گلی آپ لوگوں کو جس طرح نظر آئے گا اور جب بارش ہوتی ہے بارش ہوتی ہے تو یہ بہت زیادہ کیچڑ بن جاتا ہے یہاں سے گزرنا اور چلنا پھرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اب جیسے ہی الیکشن کے دن آ گئے ہیں جی جی تو جب الیکشن کے دن آ گئے ہیں ابھی انہی گلیوں میں آپ کے نظرین اس ملک کے ایک بہت بڑی بدقسمت ہی ہے کہ خود یہ کچھرا کنڈی بناتے ہیں کچھرا کنڈی اس لیے بناتے ہیں کہ جو حکومت ہے اس کی رٹ جو ہوتی ہے وہ نہیں ہے مرضی نظرین آپ دیکھیں یہاں پہ کہ ہم نے چند قدم کے پہلے فاصلے پہ ہم نے جو دیکھا تھا وہاں پہ کچھرا کنڈی الگ تھی ایک اور کچھرا کنڈی اور پھر اس کے ساتھ ایک اور کچھرا کنڈی ایک اور کچھرا کنڈی یہاں پہ شاید بچے کھیلتے بھی ہیں یہاں پر بچے بھی کھیل رہے ہیں آنا جانا بھی لوگوں کا لگا ہوئے ہیں تو اس میں عوام جتنی ملوث ہے جتنی ذمہ دار ہے اتنی ذمہ دار حکومت بھی ہے کیونکہ یہیں سے سیاسی امیدوار بھی گزرتے ہیں یہیں سے سرکاری افسران بھی گزرتے ہیں لیکن کبھی انہوں نے اس کو نہیں سوچا کہ یہاں پر بیماریاں پھیلیں گی بچوں کو امراض پھیلیں گے اور یہ اسی طرح خالی پلاٹ جہاں عوام اب کچھرے کو کہاں کرے یر میرے بھائی آپ نہ جوان خون ہے آپ کا ٹھیک ہے آپ بہت کچھ سوچتے ہیں آپ پڑے لکھے ہیں ٹھیک ہے ایک تو ہماری جو قوم ہے وہ زیادہ پڑی لکھی نہیں ہے اور سیکنڈ یہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ پڑی لکھی بھی ہے تو یہاں پر اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے اسی گند کی اوپر بیٹھا ہوں اب یہ گھر ہے ساتھ یہاں پھینک رہے ہیں ٹھیک ہے موسٹلی آپ دیکھیں جو اوپر سے آیا ہوا نیچے موسٹلی آپ دیکھیں میں آپ کو چلیں آگے چلتے ہیں آگے آو اب میرے بیگ پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ بالکل گلی ہی نہیں ہے گلی کا مطلب پکی نہیں ہے میرے بیگ پہ دیکھیں تو گلی پکی نہیں ہے اور یہاں پہ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھیک آبادی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کیمرے کی نظر سے اگر زوم کر کے آپ کو دکھا سکیں تو بہت بڑی آبادی ہے لیکن گلی پکی نہیں ہے اور یہاں پہ ووٹ تقریباً دو ہزار کے ووٹ ہے ہزار سے دو ہزار سے زیادہ مختلف علاقے یہ جی اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اس جگہ کو دیکھیں تو یہ پانی جب آہ بند ہوتا ہے لوگ اپنے مدد آپ کے تحت شاپر کو نکالتے ہیں تو وہ ساتھ ہی ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا اور جوان جا گھنڈ ڈالا ہوئے تو آہ تھوڑا ادھر ڈال دیں لیکن نہیں اتنی زیادہ تکلیف نہیں کرتے تو ساتھ ہی ڈال دیتے ہیں آہ برحال آہ میں آہ سارا کے سارا میں عوام کو بھی تصوروار نہیں ٹھیراتا اب یہاں سے گلی میں یہ پانی آور فلو ہو کر اس گلی میں یہ پانی یہاں کھڑا ہو جاتا ہے ابھی پھر عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت وہ وہاں پہ سرکھی وغیرہ اور مٹی وغیرہ ڈالی ہے تو یہ آور فلو ہو کر پانی جاتا ہے اور یہاں سے بھی یہ مکمل لانے مطلب یہاں پہ اگر پانی آ جاتا ہے اگر نیچے دکھا دیں اگر یہاں سے پانی جب آور فلو کرتی ہے نالی پانی زیادہ آتا ہے تو وہ سارا آہ گھروں میں چلا جاتے ہیں میں اگر دکھا سکے تو وہ پیچھے پانی یہ آگے گیا ہوئے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ آپ ناظرین اگر ایک اور بات نوٹ کریں تو جو گھر بنائے گئے ہیں وہ گلی سے تقریباً ڈھائی فوٹ کے انچائی پہ بنائے گئے ہیں یعنی یہاں پہ ڈھائی فوٹ برائی اگر کار دی جائے تو یہ والا جو پانی ادھر جاتا ہے وہ نہیں جائے گا جی تینک ایک اور میرے پیچھے آپ گلی دیکھ رہے ہیں اور یہ پتہ نہیں منجداروں کے کھڑ رات بتاؤں یا میں کون سے کھڑ رات بتاؤں میں ایسے لگتا ہے کہ میں اس زمانے میں آگیا ہوں یہ گلی دیکھیں اور اس کے جو پانی کا نکاسی ہے وہ بالکل گلی کے اندر جا رہی ہے اور یہ لوگ پتہ نہیں کیسے یہاں پہ رہتے ہیں کیسے یہاں سے گزرتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو ایک اور وہ بچہ سائیکل پار کر رہا ہے اس کو دیکھیں یہاں سے ابھی سائیکل بچہ جو چلا رہا ہے وہ اس گندگی میں سے آیا اس گندگی کی پیاس آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا سین ہے السلام علیکم جی چاچو جی والیکم اسلام علیکم جی اتھا ہی رہا دے ہو جی اتھا ہی رہا دے ہو کتنے عرصے تو چھے سال ہو گئے نا چھے سال ہو گئے نا یہ جی تیران دیکھے کھڑوں یہ تیران ہے جی میں کیڑے رہا دے نا جی میں کیڑے رہا دے نا اچھا یہ اپنا ووٹ پانے نا کوئی نہیں نہیں ووٹ کیے ضرورت ہے اچھا انہوں کی ضرورت ہے ووٹ دے رہنے دی کسی نا نہیں دے رہے نا آپ خود ہی دیکھ لے نا جی جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کیا مرالات کیا ہوا ہے میں نہیں وہ میں دکھا چکا ہوں یہ دیکھ لے ووٹ کیوں ان کو دے گیا ہم جوتے لگا ہے نا کہ ان کو چلیں ٹھیک ہو ناظرین جوتوں کے آگے چلتے ہیں اس سے پہلے کہ جہاں تک گلی تھی عبادی تھی وہاں تک نالی پکی آ رہی ہے اوپر سے لیکن اس سے آگے کچھی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی گھر ہی نہیں تھا اور اس سے پیچھے پلاٹ ہے گھر نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے پلاٹ ہے اب گورنمنٹ نے کیا کیا ہے کہ جہاں پہ گلی پکی ہونی چاہیے تھی یعنی پانی کو نکاسی کے لیے پراپر اس کا رستہ ہونا چاہیے تھا وہاں سے رستہ چھوڑ دیا میرے خیال میں جو گلی بنائی گئی ہے یہ دیکھیں یہاں سے اب عوام کس طرح گزرتی ہوگی یہاں پر کوئی بندہ بیمار ہو جائے یا کسی کے ساتھ کوئی ایشو ہو جائے تو ہمارے لیے ایک عذاب بن جاتا ہے اس کو ہم لوگوں نے اپنی مدد آپ کے طرح دس دفعہ ریپیر کیا ہے لیکن جب تک حکومت اس کا پراپر سلوشن نہیں بنائے گی اس کے کوئی سلوشن نہیں ہو سکتا یہ آپ دیکھ رہے ہیں سارا نالیوں کا پانی یہاں پہ جمع ہوتا ہے اور جمع ہونے کی وجہ سے یہ گندگی مچی ہوئی ہے صحیح ہوگیا آہ ناظرین آہ آپ کو دندازہ کر لیں محرصت کیا ہوتا ہوگا آہ میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ناظرین یہ جو آپ گندگی نیچے دکھا رہے ہیں کیمرہ میں اگر آپ کو دکھا سکے وہاں سے نالی آگے سے بند ہو گئی ہے بند ہو کر اس نالی کی طرف ان کا رخ موڑا گیا ہے اور یہ پانی یہاں پہ ایک وہ طلاب کی شکل اختیار کر گیا ہے یہاں پر میں نے اس سے پہلے میں نے کہا ہے کہ ساری کی ساری ذمہ داری حکومت کی بھی نہیں ہے جو گندگی کا معاملہ تھا اور ساری کی ساری ذمہ داری عوام کی بھی نہیں ہے لیکن یہاں پہ ساری کی ساری ذمہ داری حکومت کی ہے یہاں پہ کام ہونا چاہیے تھا یہ بھی نہیں ہے شاید بھئی ٹاؤن پلاننگ نہیں کی جاتی یہاں پہ علاقہ آباد ہونے کے بعد مختلف ٹھیکے ملے ہیں اب اس میں ہم نام نہیں لینا چاہیں گے یا مختلف نالیوں کے ٹھیکے ہوئے مختلف سڑکوں کے ٹھیکے ہوئے ناکس میٹریل لگے یہاں پہ ایک ہمارے ساتھ یہ بھی سین ہو چکا ہے کہ جو ہمیں سرکاری نالیاں بنا کے دی گئی تھی میں ادھر آپ کو وہ ایریا بھی وزٹ کراؤں گا جس میں میرا گھر بھی متاثر ہے ہمارے گھر اندر سے بیٹھ گئے کیونکہ ان نالیوں کے اندر ناکس میٹریل تھا وہ پانی گھروں کے اندر داخل ہوئے آپ آئیں گے میں آپ کو جی چلیں آگے جی اور آہ مجھے آہ میں اس کا شکریہ کس طرح ادا کروں آہ یہ ساتھ ساتھ چلتے چلتے آپ اس نالیوں کو یہ جو پانی کھڑا ہے اس کو بھی دکھاتے چلیں آہ یہ ناظرین آہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسی حالت میں ہے جیسے یہاں پہ کوئی بارش نہیں ہوئی اور آہ یہ ابھی خشکی کا ٹائم ہے کوئی بارش وغیرہ نہیں ہے اگر اس وقت اس کی حالت یہ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر بارش ہو جاتی ہوگی تو اس علاقے کا کیا حشر ہوتا ہوگا اچھا یہاں پہ ایک چیز میں اور بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ دو پاکستان ہیں ایک پاکستان ہے جو دس فٹ گلیوں کا ہے ایک پاکستان بیس فٹ گلیوں کا ہے یعنی ایک مقصود سیاسی جماعت کے کارکن نہیں 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 تین پاکستان ہے ایک نون لیگ کا پاکستان ایک پی ٹی آئی کا پاکستان اور ایک شدر قوم کا شدر قوم کا پاکستان یہاں پر کچھ سیاسی کارکن ہے جن کی گلیوں بیس فٹ مکمل بنائے گی اور ان کی نالیاں بھی صاف ستری ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں باقی علاقہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں جو سرکاری نالا بنا اس کی کیا سیچویشن نظرین آپ دیکھ رہے ہیں اگر کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے یہ نالا ہے اب اس نالے کی افادیت اور سہولت کس کو ہوگی کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے پیچھے کوئی عبادی نہیں ہے اور یہ نالا اس طرف سے پانی آ رہا ہے جہاں سے پانی یہ پانی دکھائیں ذرا یہ پانی اس طرف سے آ رہا ہے جہاں پر جس طرف کیمرہ مین کھڑا ہے اور یہ اس طرف آگے جا رہا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو گھر ہے پیچھے اس گھر کو دکھائیں طرح پلیس یہ گھر دکھائیں یہ ساتھ گھر ہے اس کی دیوار کے ساتھ یہ نالا آ رہا ہے اور جان نالا ہونا چاہیے تھا وہاں ہے ہی نہیں اچھا شاید بھائی میں کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو جہاں سے یہ پانی آ رہا ہے میں آپ کو وہ جگہ وزٹ کراؤں گا وہاں پہ ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کے گھر موجود ہیں اور بارشوں میں وہ گھر ڈوب جاتے ہیں سرکاری طور پہ یہ لاکھوں روپیہ اس پہ لگا ایک سیاسی شخصیت کی جانب سے ایک بنایا گیا افتتاہ ہوئے بہت کچھ چیز میں ہوا لیکن اس کا فائدہ ہمیں نہیں ہوا کیونکہ جو ہمارے گھر ڈوب رہے تھے وہ آج بھی ڈوبتے ہیں اور یہ نالا وہاں تک نہیں گیا یہ نالا ایک ایسی جگہ روکا گیا کہ جہاں پہ آپ دیکھ لیں بیچ میں کوئی گھروں کے درمیان نالا نہیں بنا آپ دیکھیں گے اگر سورج کے اوپر آہوہ تو اگر آپ یہ دیکھ لیں اس میں کوئی گھر بھی نہیں ہے عبادی بھی نہیں ہے تو یہ نالا وہاں تک جہاں جانا چاہیے تھا وہاں نہیں گیا آگے آگے چلیں نظرین اگر کیمرہ مین آپ کو کیمرہ گمھا کے دکھائے تو یہ ایک خالی کافی خالی ایریہ پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے میں آج تنک کہ بٹھوں کے لیے مٹی اٹھائی جاتی ہے اور بٹھوں کے لیے مٹی اٹھائی جاتی ہے اور یہ ایک ڈیویلپنگ ایریہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ مٹی اٹھانے پہ پبندی ہونی چاہیے کیونکہ یہاں پہ پھر مٹی ڈالنی بھی ہے اور نظرین یہاں پر اگر ڈیویلپنگ ایریہ ہے یہاں پہ گھر بن رہے ہیں لوگ یہاں پہ جگہ خرید رہے ہیں تو اس جگہ پہ پہلے آر ایڈی پانی کی نکاسی کا ایک پورا جو آہ بھائی آپ کہہ رہے تھے نظام ہونا چاہیے نظام ہونے چاہیے اور اس کو پورا ایک نظام پہلے سے بنا دیا جائے کہ یہاں پہ آپ پلاتنگ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ پلاتنگ نہیں کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو بجلی کا سارا نظام ہے وہ آر ایڈی پہلے ان کو لوگوں کو دے دیا جائے تاکہ یہ جگہ جو ہے اس کا جو بعد میں مسائل آنے ہیں وہ پہلے اس کو حل کر لیا جائے ایک پورا نظام ایک پورا طریقہ کار کے ساتھ اس کو تیہ کیا جانا چاہیے نالہ عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک نالہ بنایا تھا لیکن صفائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ نالہ دب چکا ہے اور یہ علاقہ سارا ڈوب چکا ہے کئی دفعہ جی جی آگے چلتے ہیں ناظرین میں اس جگہ کو آپ بتا دوں کہ یہ جو جگہ ہے یہاں پہ کئی دفعہ پانی جب آتا ہے تو یہ سارا جو ہے نا یہ سمندر کا نظارہ پیش کر رہا ہوتا ہے کیونکہ ابھی اس وقت عام حالات ہیں اور عام حالات میں اس کا سروے کریں جب کبھی بارش ہوئی تو اس کے بھی آپ کو سروے کروائیں گے یہ پانی ڈینگی کے مکشن جہاں پیادا ہوتے ہیں آپ نے سنا ہوگا حکومت کی طرف سے ڈینگی اویرنس کمپین کی جاتی ہے تو یہ ڈینگی کی جو ہے نا ڈینگی گھروں کی بیٹ سائٹ پہ جندہ پانی کھڑا ہے اور یہ گارس میں ڈوب بھی سکتے ہیں ہمارے گھروں کی دیواروں کے ساتھ ہٹ ہوتا ہے ناظرین یہاں سے آپ کو جو میں دیکھ رہا ہوں جیس سے علی بھائی نے تو ماشاءاللہ بہت اچھی تاریس کیسے وضعات کر دی ہے آہ اصل میں ساری فساد کی جڑ اور سارے مسائل کا پراہل جو پرابلم ہے وہ یہ طلاب ہے یہ طلاب بھی آپ گھاس دیکھ رہے ہوں گے یہ اس گھاس کے نیچے کم از کم دس دس فٹ پانی کھڑا ہے یہ اس کے اوپر خدرو آہ گھاس ہوتا ہے جو صرف پانی بھی ہوگتا ہے یہ اس گھاس کا مجھے ابھی نام نہیں پتا بہت سارے آہ گھاس ایسے ہوتے ہیں جو صرف پانی بھی جیسے یہاں مچھلیاں مر گئی ہیں کافی اس میں ابھی ابھی آپ کو دیکھے تھوڑے بہت پرندے نظر آ رہے ہوں گے جی تو ایک میں یہ بھی ہے ہمارے سننے اور دیکھنے والا سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ جو وائل لائف کے افسران ہیں احمد علی ورک صاحب یا دیگر جو افسران اگر مجھے سن رہے ہیں تو ایک تو ان کی شکار پر پابندی لگائی جائے کیونکہ یہ مہاجر پرندے ہیں جو ہجرت کر کے آتے ہیں آپ کو بیچ میں تھوڑے تھوڑے کر کیمرہ میں دکھائے اگر کیمرہ میں نے زوم کر کے دکھائے تو درخت کی اوپر بہت سارے پرندے بیٹھتے ہیں یہ پرندے ہیں ایک تو اور دوسری چیز یہ کہ یہاں پر ہر انسان اپنی جگہ بیچنے کے لیے پانی کو کھول دیتا ہے آبادی کی طرف ٹھیک ہے ابھی یہاں سے کیمرہ میں نے اگر دکھائے تو یہ جی نالے کی شکل ہے جس کی وجہ سے ہمارا پورا علاقہ ڈوبتا ہے آپ دیکھ لیں گرمیوں میں ہمیں کتنے مسائل ہوتے ہوں گے مچھے اور مکھیاں اس کے بعد بیماریاں اور بدبور یہ جی وہ نالا ہے جہاں پہ بننا چاہیے تھا جہاں پہ نہیں بنائے گیا صحیح ہو گیا چلتے ہیں آگے آئیں جی یہ نالی آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ تو شرکاری نالی اور یہ گلی پکی ہے یہاں پہ آپ گئی بتاتا چلو کہ یہ نالی جب بنائی گئی تھی تو اس کے اندر کچھی مٹی ڈالی گئی تھی کچھی مٹی جب پانی اوپر پڑا اور بارش ہوئی یا تیز پانی آیا تو وہ کچھی مٹی بیٹھ گئی اور اس کے وجہ سے نالی بھی نیچے بیٹھ گئی شاید بھئی جب یہاں پانی آتا ہے ایک تو یہ کہ دس فٹ کی گلی ہے کیونکہ یہ ایک الگ پاکستان ہے اور دوسرا جو وہ آپ کہہ رہے تھے تین پاکستان تین پاکستان اور دوسرا یہ کہ یہ جو نالیاں سرکاری بنائی گیا اس کا میں بہت نقصان ہوا بارشیں ہوئی اور یہ پانی رستہ رہا ہمارے مکان اندر سے بیٹھ گئے یعنی تمام تقریباً مکان بیٹھے ہاں پائیں گے میں چلیں آگے لیں اور میرے پیچھے ایک اور طلاب دیکھ رہے ہیں ایک اور جوڑ دیکھ رہے ہیں ایک اور گندگی کا ذخیرہ دیکھ رہے ہیں وہ اسی ابو ذر کلونی کے اندر ہے اور یہ ابو ذر کلونی پورا موسا نگر کا ایریہ کا پانی اور دیگر گھروں کا جو پانی ہے کیونکہ سیوریج سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے عوام نے یہ پانی سائٹ پر نکال دیا ہے اور یہ پانی یہاں پہ جمع ہوتا ہے بدبو ہوتی ہے گندگی ہوتی ہے اور اس کا کیونکہ ابھی تک مستقل کوئی حل نہیں نکالا گیا تو یہ آپ کے سامنے سارا ہے ناظرین یہاں پہ علی بھائی سے میں آپ کا مشکور ہوں میں پہلے ان کا شکریہ دا کر چکا ہوں آہ اس لوگ مجھے پتہ ہے کہ مجھے لوگ دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں کیونکہ میں جس گھر کے سامنے سے گردتا ہوں تو وہاں پہ لوگ موجود ہیں لیکن کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اپنے مسائل کو بیان کرنے کے لیے باہر نکل سکیں کیا اگر وہ باہر نکلتے ہیں تو کیا اپنے مسائل کو اجاگر نہیں کر سکتے اجاگر کر سکتے تھے لیکن ان کو چاہیے تھا کہ ہمارے ساتھ باہر نکلتے اور اپنے پرابلمز بتاتے لیکن کیونکہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے اس لیے حکومت کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہے خوبصورت پاکستان دکھاتے ہیں میرے پیچھے بلکل سموت اور پلین گلی ہے اور یہ گلی جیسے ہی یہاں پہ ختم ہوتی ہے جہاں پہ میں کھڑا ہوں جہاں پہ میرے پاؤں ہیں اگر کیمرہ میں نے میرے پاؤں دکھا سکے گندے نہ ہو تو آہ اس جگہ پہ یہ گلی ختم ہو جاتی ہے اور یہ گلی پاکستان کے پرانے پاکستان میں یا آہ چودر کے پاکستان میں لے جاتا ہے اور اس طرف جو گلی جا رہی ہے اس طرف نالی بنانے کی یعنی یہاں تک پانی آتا ہے اور جس نے یہ گلی بنائی ہے اس کو اتنا سوچنا چاہیے تھا کہ پانی آگے کدھر جائے گا اس نے یہاں تک گلی بنا کے آگے چھوڑ دیا کہ جہ در جاتا ہے جائے جنم میں بھی آکھا دیا اب ہاں وینے رنڈی ہو گئے میرے پیچھے ایک اور طلاب دیکھ رہے ہیں اور میں تو آپ گنتی بھول چکا ہوں کہ یہ طلاب کتنا ہے علی بھائی کتما طلاب ہے یہ یہ بھی کیونکہ سیوریج کا نظام نہیں بنایا گیا تو یہ آپ دیکھ لیں یہ نیا پاکستان سے تو پرانے پاکستان میں داخل ہو گیا یعنی ایک گلی چھوڑ گئے علی بھائی یعنی مختلف میں نے آپ کو دایا تین طرح کے پاکستان اس ایریا میں آباد اب یہ دیکھیں سیوریج کا نظام نہیں تھا یہ سارا گندہ پانی ادھر گلی میں جمع ہو چکے ٹھیک ہے اور یہ کیا حالت ہوتی ہوگی بارشوں میں یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ ہمارے ملے کے ایک ریائشی ہیں جی ان سے بھی آپ پوچھ لیں کہ اس علاقے کے کیا مسائل ہیں جی جی اسلام علیکم بھائی جان اہدر چھوڑا جا پیارا جناک یہ ہے یاکوب یاکوب بھائی دہری رہتے ہیں جی تک کتنے عرصے ترہا رہے ہو جم پالی تو دی ہے جم پالی تو دی ہے بھائی تو دادا صاحب اتھو دی ہے اتھو دی ہے تے کی کوڑ رہا دیو بھائی جان کرتے ہیں دید لو حالت جو کچھ ہے تو آڑے سامنے صحیح ہے بس ووٹ آلے ہم دعا دے رہے ہیں بوٹ آلے ہم دعا دے رہے ہیں تو دو بھائی بارش کی وجہ سے ان کا مکان گر ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ ان کا مکان آپ تھوڑا فوکس کریں یاکوب یاکوب بھائی یہ آپ کا دیوار گریوی ہے جی مکان بھی گر گیا ہے دیوار بھی گر گیا ہے سب بارشوں میں سب بارشوں میں گر گیا ہے تو پھر کتنا خرچہ ہوا دوبارہ پھر ابھی بنایا نہیں ہے سامنے آپ کے بس ایسی طرح گرہ ہوا ہے پیٹ پالیں یا یہ یہ مکان بنایا ہے مطلب سر چھپانے کے لئے جگہ ہے بس بس ایک کمرہ ہے جس میں میرے چھے بیٹے ہیں بچے ہیں اچھا وہ اسی میں ہم گزارت آئے ہیں شیلنجی تینکیو جی آہ تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا حالات ہوتے ہوں گے آہ یہ اگر کیمرہ میں ان سامنے گلی دکھائے تو یہ آہ اپنے پاکستان کی گلی ہے یہ ایک طرف دس فٹ کی گلی ہے اور ایک طرف اپنے پاکستان کی بیس فٹ والی گلی ہے اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ سوئی گیس کا بھی کوئی انتظام ابھی تک نہیں ہوا کافی عرصہ گزر چکے سیاسی لوگ وعدے کرتے ہیں مکر جاتے ہیں لیکن آج تک یہاں سوئی گیس کا بھی انتظام ہم لوگ خود جو ہے وہ لکڑیاں جناتے ہیں صحیح ہو گیا ابھی آپ کو کنکلوشن کی طرف لے کے جائیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ساف سترا پاکستان ساف سترا پاکستان دکھائیں ذرا بھائی یہ نالیاں ان کی بڑی اچھی زبردست بنی ہوئی ہیں اچھا یہ ساف سترا ہونے کی وجہ کیا ہے کوئی ایک ہی گلی ہے جو بہترین بنی ہوئی ہیں یہ یہاں پر کچھ سیاسی جماعت کے کارکن ہیں جن کی وجہ سے یہ گلی بنی ہے مقصود سیاسی جماعت کے پی ڈی ایم دور میں بنی ہے اچھا اور چونکہ یہاں پر وہ انسان میں سیدھا سے کہہ دیتا ہوں نون لیگ کی گلی ہے یہ نون لیگ کی گلی ہے علاقے میں سٹریٹ لائٹس بالکل نہیں ہیں یہاں پر ایک آدھ بلب جو ہے وہ لگایا گیا اور اس کے بعد خبر چلی کہ جی ہم نے علاقے میں سٹریٹ لائٹس فراہم کر دی ہیں اچھا وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں بھی آپ کو بزرٹ کرا چلیں جی آپ کو یہ سٹریٹ لائٹس کا ذکر کر رہے تھے اچھا جی کچھ عرصہ پہلے ایک خبر چلی تھی کہ ہم فلاں فلاں شخصیت کے مشکور ہیں کہ جی ملے ملا بوزر کلونی اسکری ٹاؤن میں سٹریٹ لائٹ لگیا تھی وہ ایک یہ سٹریٹ لائٹ ہے جی اکلوتی جس کی وجہ سے جی پورے ملے کا شکریہ ادا کیا گیا تھا کہ جی ہم نے علاقے کو سٹریٹ لائٹس فراہم کر دی ہیں تو یہ لوگ پاگل ہیں جو یہاں رہتے ہیں ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کی لائٹ لگائی گی ہے سر دیکھیں وہ تو عوام سے نہ پوچھا جاتا ہے نہ گنتی میں لیا جاتا ہے جیسے آپ نے کہا تھا شودر کا لفظ جی جی ٹھیک ہے تو وہ یہ جو سیاسی قائدین ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے علاقے کی یہ حالت مطلب پاگل بے وکوف سمجھتے ہیں جی چلیں جی اور خون پیتے ہیں اور اس کے بعد نوچنے کے بعد چلے جاتے ہیں آہ وہ میں سروے کر رہا تھا تلہ گانگ کا نا تو وہاں پہ ایک بابا جی نے کہا کہ میں گدھ کو ووٹ نہیں دوں گا نا ابھی دیکھیں گلی کتنی ساف ستری گلی دیکھیں گلی بہت ساف ستری اور بہت زبردست ہے اور یہ نونلی کی گلی ہے یہ نونلی کی گلی ہے کیونکہ یہ پی ڈی ایم کی دور میں بنائی گئی ہے اور زہر ہے یہاں کے ووٹ یقیناً ان کو ملنے چاہیے ان کا حق بنتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور طلاب ایک اور طلاب یہاں پہ بھی کھڑا ہوتا ہے اچھا یہاں سے آ جائیں جی آپ کو میں ایک بڑا طلاب دکھاتا ہوں اب جہاں پہ ووٹ ملے ہیں وہاں پہ کام ہوئے ہیں جس علاقے سے انہیں ووٹ نہیں ملے وہ پاکستانی کنسیڈر نہیں ہوتی یہ سامنے آپ طلاب دیکھ بہت بڑا طلاب ہے پانی کا جی اور یہ کیا حالت کرتا ہوگا مکانوں کی اور آہ ناظرین اس وقت میرے پاس سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ بہت تیز دھوپ میں چل رہے ہیں یہ ملہ موسا نگر ہے اور بھائی یہ طلاب پراپر نظر نہیں آئے گا تھوڑا سا دھوپ کو بچائیے گا یہ ملہ موسا نگر ہے جی آپ کو اس کی عبادی بھی دیکھ کے اندازہ ہو جائے کہ یہ جی اس پورے ملے کا سیوریچ کا پانی ہے جو یہاں جمع ہوتا ہے اس کے علاوہ کی طرف سے ابھی تک کوئی سیوریچ کا نظام نہیں بنایا گیا نہ کوئی ناکاسی کا سسٹم ہے یہ پانی کتنے ملوں کا آ رہا ہے یہاں پہ نا یہاں پہ یہ تو ایک ہی ملہ ہے یہ موسا نگر ہے اس کا ہے اور اگر اس میں شامل ہوتا ہے تو پھر جنگی ٹاؤن سے بھی پانی شامل ہو جاتا ہے بارش کے دنوں میں اور دیگر علاقوں کا بھی ملال یہ ایک ملے کا ہے یہ ایک ملے کا پانی یہاں پر جو آپ طلاب دیکھ رہے ہیں یہ اس طلاب کی سیچویشن ہے بہت بڑا ایریا ہے جہاں پہ یہ پانی کھڑا ہے اور جب کسی ہوسنگ سوسائٹی والے کی اس کی اوپر نظر پڑ گئی تو پھر یہ جگہ ہوگی جائے گی جناب کروڑوں کی اور یہاں پانی کا ایک کترہ آپ کو نہیں ملے گا لیکن یہاں پہ گورنمنٹ اس کو یوٹیلائز یہ بھی یہ بھی پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں وابٹا اینڈ پاور ڈیویلپمنٹ اتھارٹی جو بھی ہے وہ اس کی بہترین کار گردگی اگر کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے تو یہ بالکل گلی کے سینٹر میں بالکل گلی کے سینٹر میں ٹرانس فارمر لگایا گیا ہے رات کو اندھیرے میں اگر کوئی جلدی سے آ جائے کوئی اجنبی آ جائے چلیں یہ جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی اجنبی آ جائے تو وہ ٹکرائے گا اور اس شدت سے ٹکرائے گا کہ واپس اس کو قبرستان ہی جانا پڑے گا اچھا اس کی وجہ سے ایریا میں اگر کوئی بیمار ہو جائے یا کوئی امرجنسی ہو تو ڈبل ون ڈبل ٹو جو ریسکیو کے ہماری سروس ہے وہ لوگ بھی اس ایریا سے نہیں آ سکتے اللہ کہ یہاں کی روڈ صاف ستری ہیں اب بھی روڈ صاف ستری ہیں سر یہ دیکھیں میں نے آپ کو پاکستان دکھا رہا ہوں اچھا اچھا اس کے پیچھے صاحب میں نے کہا اچھا ناظرین اس طرف دیکھیں تھوڑا سا تو یہ بھی صاف ستری ہیں تو آپ تھوڑا سا یہ پانی گندی نالی کی وجہ سے وہ پانی بند ہونے کی وجہ سے باہر نکل رہا ہے لیکن کسی کو تکلیف نہیں ہوئی اور اس طرف صاف ستری ہے لیکن درمیان میں واپٹا کی کارگردگی ناظرین یہ جو جگہ دیکھ رہے ہیں اب میں یہاں سے گزرتے ہوئے آپ کو دکھوں گا کہ میں کس مشکل سے یہاں سے گزر رہا ہوں اور یہ سارے چھوٹے چھوٹے بچے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ان بچوں کو دکھائی ہے جو بچہ اوپر کھڑا ہے یہ اس گھر کا بچہ ہے اور ناظرین یہ جگہ ہے جہاں سے یہ بچے گزرتے ہیں روزانہ اور اس میں گرتے ہیں اور اسی گندگی میں یہ پلے بڑے ہیں اور پھر ان کا جو ناک ہے میں بڑی مشکل سے یہاں سے گزر رہا ہوں جو ان کا ناک ہے وہ اس گندگی اس بدبو اس محول کے عادی ہو چکے ہیں اصل وجہ یہ ہے کہ یہ اس محول کے عادی ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے یہ ان کو یہاں پہ پرشانی نہیں ہوتی آگے چلتے ہیں ناظرین اب آپ کو ابلتا ہوا گٹر دکھا رہا ہوں اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا یہاں سے میرا خیال ہے کہ جو کچھ میں کہہ چکا ہوں جو کچھ دکھا چکا ہوں اس کے بعد مجھے کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہاں